بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور اس کے ایجنڈا جو ہمیں مصول ہوا ہے جو اس میں عبدالقادر صاحب جو ہیں وہ سینٹ میں ججوں کی جو تعداد ہے سکرم کور میں بڑھانے کے حوالے سے ایک تربیمی بل پیش کریں گے اس کے علاوہ دیگر معاملات بھی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ریگولیشن کا بھی ایک بل ہے اور بھی دیگر معاملات ہیں لیکن جو سب سے اہم ہے وہ یہی معاملہ ہے اور اس پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پالیسی جاری کر دی ہے کہ کسی بھی قسم کی قانون سازی کی مخالفت کی جائے گی یعنی پہلے ہی انہوں نے تیہ کر لیا ہے کہ اس کے اوپر بیعث نہیں ہوگی صرف مخالفت ہوگی تو یہ کیا طرز عمل ہے اس کے علاوہ آج جو وفاقی وزیر قانون ہے انہوں نے تصدیق کی ہے رانا سناولہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ کسی بھی قسم کی توسینی چاہتے البتہ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے یہ اس کے بارے میں بڑی سپیکولیشنز ہو رہی تھی لیکن اس کے بارے میں بڑا کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی کی جو ایج ہے ریٹائرمنٹ کی وہ بڑے گی تو وہ پھر سب کی بڑے گی تو اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ پولیٹیکل ایجنڈاز کیا کیا ہیں ایک خبر یہ بھی جیو نیوز کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ نو مئی کے ایک مفرور ملزم ایک جو مراد سعید صاحب ہیں وہ کی پی کی گورنمنٹ چلانے میں اور وہاں کے معاملات میں بڑی ان کی انٹریفیرنس ہے اور وہ رابطے میں ہیں کی پی کے وزیراعلا کے ساتھ ہی اس ایٹیچیوٹ کے اوپر بھی بات ہوگی اور جو چانسلر کا ایشو بنا ہوا ہے آکس فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا اس پر جو گارڈین اخبار ہے اس نے ایک مضمون لکھا ہے اور مضمون انگلنڈ میں لکھا گیا شور پاکستان میں پڑا ہوا ہے یہ وہ کیوں بننا ضروری سمجھتے ہیں یا اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمن ہیں ان کو اور اس کے علاوہ دیگر معاملات بھی ہیں جن میں پاکستان جو پیوز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پاور شیرنگ کا معاملہ ہے اور پھر اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کم آمدن والوں کے لیے اپنی چھت کا خواب پورا کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ جو ایفٹ کر رہی ہیں اس کے اوپر بھی ہم گفتو کریں گے تو ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے نائب صدر جناب رانا محمد ارشد صاحب نے جائن کیا لاہور سٹوڈیو میں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب توصیف احمد خان صاحب نہیں سوری نور اللہ صاحب معافی چاہتا ہوں ترتیب تھوڑی سی غلط ہوگی اور توصیف احمد خان صاحب نور اللہ صاحب کے پہلے میں بیٹھے ہیں نور اللہ صاحب کے بعد تشریف رکھتے ہیں ایک جو پائنٹ جو خبر ہے وہ ہے بانی پی ٹی آئی کی جیل سے جو گفتو ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو نوم ہی ہے یہ گورنمنٹ کی انشورنس پالسی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں ان کے ساتھ جو ان کے پاس اختیار ہے جن کے پاس طاقت ہے اور جو روف حسن صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ایک کہ انہوں نے وائس آف امریکہ کو انٹریویو دیا ہے تو لگتا ہے کہ ہمارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے مستقبل کریم میں تو ان سب ایشوز کے اوپر بات کریں گے تو حضور علیہ رانہ عرشہ صاحب ججز کی تعداد بڑھانے سے اس کا نکتہ نظر یا یہ کس مقصد کے لیے بڑھائی جا رہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی جو وحدہ اللہ شریق ہیں جو رحیم بھی ہیں کریم بھی ہیں انہ کے کرم سے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر گارمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے لیجسلیشن کروانی ہوگی وقت کے مطابق جب زرد بڑھتی ہے اب کیونکہ پہلے سترہ ججز تھے سپرم کورڈ کے اور ان میں بھی کبھی چودہ یا پدرہ کام کر رہے تھے تو اس کمی کو پورا کیا گیا اب کیسز کی تعداد کا ماشاءاللہ آپ پورا پینل جو ہے بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں کہ وہاں پر کیسز کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اڈاک ججز کی جب ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں وہ چیز کو پرمنٹ بیسز پہ لینا ہے اور یہ پرام مینسٹر صاحب ہماری کیبنٹ اور وزیر قانون سب نے محسوس کیا ہے اور پھر جو سپرم کورٹ بار کے میمبرز اور تمام وقلہ کی کوارڈینیشن کے بعد کہ جب کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے التوا کا بھی یہ عالم ہے کہ پانچ سال دس سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے تو اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تو اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ اب عوام کو رلیف دینا ہے اور کیونکہ جو پروسیجر ہے اس میں امینڈمنٹ کرنا یا ججز کی تعداد بڑھانے کا جو اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کو ہے اس لیے ہم یہ بیل لا رہے ہیں اور یہ آہ میں سمجھتا ہوں کہ کریڈبلٹی اور مرال کو بلند کرنے کے لیے کہ جو انٹرنیشنل لیول پار جوڈیشری کا مرال کے مطلق جو آہ میں سمجھتا ہوں کہ آہ ریٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ بات یہ سوال بھی پیدا ہوا تھا کہ آیا ججز کی تعداد کام ہے یا زیادہ ہے تو عوام کو رلیف دینا یہ ہماری ترجیحات میں بھی شامل ہے اور اس چیز کو محسوس بھی کیا گیا ہے اور وکلا کی آہ جو ماغمت آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل موٹیوز نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں کوئی پولیٹیکل ہے بھی نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے اور کوئی ایسا ایشو بھی نہیں جو پروسیجر ہے وہ وہی ہوگا ججز کے آنے کا سنیارٹی بیسس پرک جو ہم آہ جو سبائی آہ مطلب ہائی کورس کے ذریعے جو سنیارٹی کا پروسیجر آرڈی مجود ہے وہی ان کی سنیارٹی کا آہ بیس بنے گا اس میں کوئی پولیٹیکل وائرس یا انوالمنٹ نہیں ہوگی جو پروسیجر آرڈی ہے لیکن ججز ججز کی امتداد بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ جو کیسز کے التوا ہے ان کو ان کو ختم کیا جائے اور بروقت جو کیسز ان کے فیصلے ہو سکیں تو یہ اس کو اتنا پولیٹی سائز کیوں کیا جا رہا ہے سر اس کی وجہ ہے دا آپ دیکھیں کہ بانی تحریک انصاف ہر چیز کو پولیٹی سائز کر کے اپنی ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں اب بھی گزشتہ دنوں جب وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ میرے ججز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو وہ آلہ عدویہ کے ججز کو اپنا جج ڈیکلیئر کرتے ہیں وہ انہیں ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا جج کہنے کے وجہ اپنا جج سمجھتے ہیں اور وہ جو پولوریزیشن کی ان کی خواہش ہے معاشرے میں اور تمام اداروں میں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ماضی میں جو کہ ان کا یہ تجربہ رہا ہے اور انہوں نے جس طرح سے ایسی کوششیں کی ہیں تو انہیں یہ لگتا ہے ظاہر ہے پھر اس وجہ سے ان کا وہ خوف بھی سامنے آ جاتا ہے کہ شاید ایسی بات ہوگی جبکہ ایک بڑا کلیر سامنے نظر آ رہا ہے ہمیں موجودہ دور میں خاص طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد جس طرح سے عدلیہ میں کام ہوا ہے اور انہوں نے اپنے اختیارات بھی وہ جو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی بجائے جس طرح سے انہوں نے ان کا ارتکاز ایک جگہ پر تھا اس کے بجائے چاہا کہ سب لوگ اس میں شامل ہو کمیٹی بنائی سینئر ججز کی اور انہی قوانین کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں اور ان کی انٹیگریٹی کے حوالے سے بانی تحریک انصاف تو خیر کسی کو بھی ماف کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں وہ تو کوئی بھی بات کر سکتے ہیں لیکن جو قانون کے معاملات کو دیکھنے والے لوگ ہیں قانون کے طالبیل یا قانونی ماہرین وہ سب جانتے ہیں کہ ان کی کس قسم کی سوچ ہے کیا ان کی انٹیگریٹی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایسی نیگٹیو چیز ہے ایک بڑی تعداد ہے کیسز کی جو پینڈنگ ہے اور دنیا بھر میں جب ہم جو دنشیری کے حوالے سے اور انصاف کی فراہمی کے حوالے سے بات کرتے ہیں جب اس پر سرویز ہوتے ہیں تو پاکستان کا نمبر اور پوزیشن بہت اچھی نہیں آتی اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت بڑی ایک پینڈینسی چل رہی ہے اور ورک لوڈ زیادہ ہے اور وہ وقت پر فیصلے نہیں ہو پائے ہیں ماضی میں تو اس کے لیے اگر کوشش کی جا رہی ہے عدلیہ کو ظاہرہ اس میں آن بورڈ لیا جائے گا باقی سٹیکھولڈرز جو ہیں اس میں بار اسوسییشنز جو ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا اور سب سے ہیم چیز یہ پارلیمنٹ کا کام ہے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا اور لوگوں کی ضرورت کے مطابق فیصلے کرنا اور قانون سازی کرنا اور آئین سازی کرنا یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے اور اگر وہ اپنی یہ ذمہ داری پوری کرنے لگے ہیں تو انہیں ویلکم کرنا چاہیے بانی تحریک انصاف تو اپنی وہ میں نہ مانو والی زد پہ کہ ہم قانون سازی ہی نہیں ہونے دیں گے تو وہ تو ایسی بہت سی چیزیں چاہتے تھے وہ تو چاہتے تھے کہ حکومت بھی نہ بنے نون لی کی وہ بھی حکومت بن گئی وہ تو چاہتے تھے کہ آصف زرداری صاحب صدر پاکستان نہ بنے وہ بھی بن گئے وہ تو چاہتے تھے قاضی فائز عیسی صاحب چیف جسٹس نہ بنے وہ بھی بن گئے تو بانی تحریک انصاف کی خواہشوں کے مطابق اس ملک کو نہیں چلایا جا سکتا اور باقی یہ ان کی تخریبی سوچ تھی اس کے مطابق جس طرح سے وہ چلانا چاہ رہے تھے ویسا نہیں ہو رہا یہ ایک بڑا مصبت قدم ہے اگر عدلیہ میں ججز کی ضرورت ہے اور ہم دیکھتے ہیں جو پینڈینسی آ رہی ہے جس طرح سے کیسز لیٹ ہو رہے ہیں اس کے مطابق یہ فیصل ہے اور یہ بڑا سمپل سی ایک موو ہے دونوں جو پارٹیسپنٹس ہیں انہوں نے تو بڑا اس کو پوزیٹیولی لیا ہے لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کا شکوا ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی بیلنس کرنا ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح بھی کوئی بات ہو سکتی ہے دو چیزیں ایک تو دونوں میرے محترم جو دوست ہیں ایک چھوٹا سے اختلاف اگر پولیٹیکل موو بھی ہو تو اس میں برائی کیا ہے پارلیمنٹ پولیٹیکل پولیٹیکس کے ذریعے ہی مارز وجود میں آتی ہے ہاں پرسن سپیسیفک قانون سازی جو ہے وہ غلط ہے ہاں پولیٹیکس تو خدمت ہے جی ہاں تو پولیٹیکس کے ذریعے یہ پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے مجھے تو اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے کہ اگر پولیٹیکل موو ہو پولیٹیکل موو کے ذریعے اگر آپ کے ججز بڑھ جائیں اور پچیس کروڑ عوام ہو تو اس میں برائی کیا ہے مقدمات کا جو بیک لاغ ہے ایک کروڑ پہ ایک جج جی مطلب پھر بھی تھوڑے ہیں آپ باقی دنیا میں دیکھ لیں اچھا دوسری بات دیکھیں یہ ایک سفر ہے اچھا ویسے بھی ساٹھ ہزار سپریم پورٹ میں کیس جو ہیں جی پینڈینسی ہے نا تو اس میں برائی کیا اور یہاں پہ جو پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں وہ ان کی روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت ہو رہی ہوتی ہے اور جو عام شہری ہے وہ بڑا سفر کرتا ہے لہذا مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اتراز نہیں بلکہ پولیٹیکس ہونی چاہیے پارلمٹ پولیٹیکس سے وجود میں آتی ہے اور جو دوسری بات ہے دیکھیں یہ ایک سفر ہے گوڑ ٹو سی یو سے ایک جو بہترین عدالتی نظام کی طرف جانے کا تو گوڑ ٹو سی یو والوں کو تھوڑا سا مسئلہ تو ہوگا تو یہ ایشو ہے اور دیکھیں یہ پولیٹیکس کا تو میں ایشو نہیں سمجھتا کہ جی اس کو پولیٹیکس کے ذریعے پولیٹیکس کے ذریعے ہی یہ ساری قانون سازی ہوتی ہے لوگوں کو ملانا ہوتا ہے کچھ پارٹیز کو ملا کے ووٹ لینے ہوتا ہے سارا کا سارا بزنس پولیٹیکس سارا پولیٹیکس ہے ہم کیوں پولیٹیکس کو برا سمجھیں بات یہ ہے کہ یہ سفر ہے ایک پولرائیزیشن نہ ہو اس کے ذریعے اس کے ذریعے نیریٹیو نہ بن سکے وہ نیریٹیو بننے سے روکنا ہے اور پولرائیزیشن آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں وہ بانی پی ٹی آئی کو پولرائیزیشن نے سوٹ کیا ہے ہمیشہ جو آج کی گورنمنٹ ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس پولرائیزیشن کو اس جھوٹے نیریٹیو کو کاؤنٹر کیسے کرتی ہے تو اس میں دیکھ لیں کہ بھی وہ کتنا کامیاب ہوتے ہیں اس کو پولٹسائز نہ ہو پولرائیز نہ ہو یہ ایشو اس کو قانونی آئینی ہی رہنے دیا جائے تو وہی بہتر ہے اس کے لیے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں اس کے لیے سیاسی پارٹیوں کو اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جھوٹے نارے پریویل نہ کر سکیں اور وہ جو بیلنس کی بات کرتے ہیں اصل میں وہ خود ان بیلنس چیزیں لے کے چلتے رہیں اس وجہ سے انہیں لگتا ہے ادروائز وہ بات ٹھیک ہے جنرلی کے پولٹکس ہی ظاہر ہے سیاستدان پولٹیشنز ہیں جو اسی پولٹیکل پروسس سے گزر کے پارلیمنٹ کا حصہ بنیں اس لیے وہاں تک پارٹ ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ ٹرم کو منفی اس میں پیش کیا جاتا ہے اس وجہ سے یہ بات ہوتی ہے کہ پولٹیکل موف ہے یا نہیں ہے اصل میں تو سمپل سی بات ہے ضرورت ہے کیا اس بات سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ مزید ججز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے جتنے سارے کیسز پینڈنگ ہیں اس کے مطابق ہمارے ملک کی ہماری عدلیہ کی یہ ضرورت ہے اس کے مطابق ایک فیصلہ ہوا ہے اور وہ قانون سازی بھی ہو جائے گی بانی تحریک انصاف کے اس طرح کے بیانات وہ اپنے کراؤڈ کو یا اپنے سپورٹرز کو خوش کرنے کے لیے پولٹیکس کر رہے ہیں نا وہ بھی ظاہر ہے ایک پولٹیکل پارٹی کا تعلق ہے ان کے تو اس حوالے سے وہ کر رہے لیکن یہ قانون سازی بڑے آرام سے ہو جائے گی میرا خیال ہے ان میں کوئی ایسی ہرڈلز نہیں ہے اس ٹھیک ہو گیا ویسے بھی منصور علی شاہ صاحب نے اپنے ایک بار سے خطاب میں کہا تھا کہ بہت زیادہ ججوں کی ضرورت ہے بغالب انہوں نے ایک فگر بھی کوٹ کی تھی اکیس ہزار کے قریب وہ کہتے ہیں کہ اگر ججز ہوں گے اکیس ہزار کے قریب مطلب پورے سسٹم کے اندر وہ ججز کی بات کر رہے ہیں ادروائز وہ کہتے ہیں لوگ سفر کر رہے ہیں سفر کرتے رہیں گے آہ رانا صاحب یہ جو آپ قاضی فائز صاحب کو ایکسٹنشن بھینا چاہتے ہیں گرامر چاہتی تھی کہ ان کو ایکسٹنشن مل جائے دیکھیں جی اسی دی انہوں نے انکار کیا نہیں جو بات رانا صاحب نے کی یا ہمارے سینئرز نے جسٹس عیسی صاحب کی کوئی خواہش نہیں ہے نہیں آپ لوگوں کی خواہش تھی نہیں ہماری بھی نہیں اور یہ بات عظم رزیر طرح صاحب بھی کر چکے ہیں اگر سسٹم کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ عمر یا ایج کو بڑھایا جاتا ہے ہم تو وہ فارمولا تو تمام ججز پر لگے گا وہ سب پر لگے گا سب پر لگے گا اس پر میرا حیل ان کو بھی کوئی اطراز نہیں ہو اور اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آہ چیف آرمی سٹاف کی ایکسٹنشن یا ایک اسمبلی میں بیل لیا تھا جب ہم آپوزیشن میں تھے تو ہم نے آپوزیشن میں رہتے ہو بھی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے وورٹ دیا تھا ہم اور وہ اس وقت قاسم کے پاپا کا روح تھا اور وہ ایک پیج پہ ہوا کرتے تھے وہ بھی ایک سیناری دور تھا جب ملک تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا تھا آج ہماری کوئی خواہش نہیں ہے اگر عمر بڑھائی جائے گی تو وہ تمام ججز کو کو ہی اس کا بینیفیٹ یا کریڈ جائے گا سپیشل ایک جاج کے لیے نام قانون سازی کرنا چاہتے ہیں نہ ہماری خواہش ہے نہ ان کی خواہش نہ کسی اور کی خواہش ہے دیکھنا عیسیٰ فیض صاحب تو وہ ہیں تو یہ بات کہاں سے پھر یہ بات وہاں سے نکلتی ہے جو روف حسن اور جو دیشتگرد ڈیجیٹل سوشل میڈیا کی مومنٹ لندن سے امریکہ سے چلتی ہے تو پھر یہ آج کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ تو دوزار تیرہ سے لندن پلین سے لے کر ایک کنٹینیوٹی اور ایک ان کا پروگرام ہے کہ پاکستان کو عدمی استحکام کی طرف لے کے جانا ہے تو وہ تو بارہ آگست دوزار چودہ کو جب وہ درنے کے لیے یہاں سے نکلے تھے تو اس وقت کیا مسئلہ رہا تھا بے ملک تو آگے کی طرف جا رہا تھا دوزار سولہ سترہ میں کیا تھا کون سا قانون ہے کہ بیڑے سے ترخواہ نہ لینے کے لیے جرم میں کسی افسر کسی جاج کسی جرنیل کسی پرائیم سٹر چی مرسٹر کو نہیں فرق کیا گیا نوازی کو فرق کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے اور یہ ان کے موہیں ہیں آپ دیکھیں کہ الحمدللہ تمام تر تافذات کے باوجود ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے اور آج بھی دیکھنا پوزیٹو آہ لیجسلیشن کے لیے اگر آہ میں سمجھتا ہوں کہ اپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں چی منسٹر خیبر پکتونخواہ بیٹھ سکتے ہیں تو لیجسلیشن جو قانونی طور پر ملک کے لیے اداروں کے لیے ہونی ہے تو وہ پارلیمنٹ میں اپنا رول پلے کریں ہمیں وہاں اپنی کوئی پروپوزل سجیشن ہمیں دیں کہ یہ فلا امینڈیمنٹ بھی ہونی چاہیے نہیں وہ ایک لے کے آ رہے ہیں وہ ان کی خاتون ہے فوزیہ ارشد صحبہ وہ لے کے آ رہی ہیں کہ جی کہ باسٹھ تریسٹھ میں تربیم ہونی چاہیے اہلیت کے پہلے فیصلہ تو لے لیں آپ تفصیلی وہ پتہ نہیں اب چونکہ تفصیل نہیں آئی صرف اتنا ہی ہے کہ وہ اس میں تربیم کرنا چاہ رہے ہیں نہیں ان کی خواہشات تو بہت سی ہیں براہ باسٹھ تریسٹھ کے علاوہ بھی ان کی خواہشات ہیں براہ یہ کہیں نہ ہو کہ سزایہ حفظہ بھی وزریعظم من سکتا ہے نہیں میں سمجھتا ہوں اس کے بھی جو سپرم کورٹ نے منیمم اگل پر فائیوی یر کی ناہلی کا جو ہوا ہے فیصلہ تو وہ سب کے لیے وہ قرآزی بورڈ سب کے لیے کسی ایک کے لیے نہیں ہے جی اور جو رولز ہیں جب میں سمجھتا ہوں کہ جو نیب کی امینڈمنٹ ہوئی تھی اس کا بھی بینیفیٹ ان صاحبان کو مل رہا ہے یہ قاسم کے پاپا کو تو آج میں ارس کرنا چاہتا ہوں ان کا اجنڈا ایک ہی ہے فتنہ فلانا فساد برپا کرنا محول کو خراب کرنا اور اسی طرف ان کی مومنٹ ہوتی ہے پوزیٹیو سیٹ پہ وہ نہ جاتے ہیں اگر اپیکس کمیٹی میں شہد والے منسٹر آ کر بات بھی کرتے ہیں تو بعد میں پھر ان کو کسی جگہ سے ڈریکشن لینی پڑتی ہے تو اس میں یہ میں ارس کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی وجہ نہیں لیکن گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے عوام کے جو جو پینٹن کیسز ہیں ان کو اور عیسیٰ فیض صاحب نے تو دیکھا نا جو ماشاءاللہ بندیال صاحب کی سرکار کا کمال تھا کہ سنگل چیف جسٹس پال ہی اختیار تھے آہ بینچ بنانے کا اس کی اوپر انڈر سٹیک ہے جو عیسیٰ فیض صاحب نے اپنے اختیار تقسیم کی ہیں آہ مطلب تین رکری کمیٹی اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سنی تحاد والی سیٹو کا مسئلہ ہے ہم رویو میں گئے ہیں تو تین کی جگہ پہ دو ججز نے ہماری اس جو پینٹن ایسیٰ فیض صاحب نے خواہش ہے یا جب بھی خبر آتی ہے ایسیٰ فیض صاحب کے پاس بھی وہ جا رہے ہیں ابھی وہ فورٹی ون والے ازاد ہیں جی تو وہ اگر فیصلہ کر لیں کہ ان میں سے کچھ پانچ دس آٹھ جتنے بھی کہ ہم نے یا اس کا کوئی بھی فیصلہ ہو جائے الیکشن کمیشن نے ابھی تو اس کو ڈیسین کرنا ہے لیکن فیل وقت تو وہ ازاد ہیں نا جی بلکل ہیں اچھا تو ٹو تھرڈ مجارٹی آ جاتی ہے تو پھر یہ جوڈیشری کے حوالے سے کانون یہ بلکل ممکن ہے تمام چیزیں دیکھیں ابھی جو ایجنڈے پر صرف ججز کی تعداد کے حوالے سے ہے لیکن وہ ایکسٹینشن دس سنس تھی کہ شاید اس کو ٹینیور پوسٹ بنا دیا جائے اچھا اس حوالے سے بات بھی ہوئی مختلف ذرائع سے جب خبریں آئیں کہ بات ہوئی ہے تو میرا خیال میں تو اس میں حکومتی سائٹ سے بھی اگر بات ہوئی تو ان کی کلیریٹی تھی یا ان کی بڑی نیت صاف تھی اگر کوئی نیت خراب ہوتی تو اس کو خفیہ طور پر کیا جاتا یہ کام جب اتنے اوپن لی جس طرح سے جا کے بات ہوئی جو کوٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ان کی کوئی نیت میں ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو وہ چھپانا چاہ رہے تھے یا کوئی نیگٹیو چیز نہیں کسی کوئی اہمی خام خواہ لگ گیا انہوں نے تو بڑا پوزیٹیوی چیزوں کو لیا اور اگر آگے چلیں بات ایسی اور یہ حکومت کا رائٹ ہے اگین میں وہی بات کروں گا کہ کوئی ترمیم کرنا قانون سازی کرنا یا نئی آئین سازی کرنا یہ حکومت پارلیمنٹ کا اختیار ہے جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی رکن اسمبلی جو ہیں وہ بھی کوئی ترمیم لانا چاہ رہی ہیں فوزیہ صاحبہ یہ ان کا حق ہے پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی جب پارلیمنٹ میں موجود ہے جب بیٹھی ہوئے ہیں ان کے لوگ تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ کوئی بھی ترمیمی بل پیش کر سکتے ہیں اس کے بعد پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ قوم کی کولیکٹیو سوچ جو ہے قوم کے جو نمائندے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہیں وہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں ہمارے ہاں تو سسٹم میں بھی چیزیں ظاہر ہیں آہستہ آہستہ امپروف ہو رہی ہیں پارلیمنٹ کا جو اصل کام ہے وہ قانون سازی آئین سازی ہے اس کے لیے وہ وہاں بیٹھے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ کوئی بل پیش کریں وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں یا نون لیگ کے لوگ ہوں وہ بل پیش کریں گے اس میں ججز کی تعداد بڑھانے کیا ہو اس کو ٹینئور پوسٹ بنانے کا ہو اس کا ایج لیمنٹ جو ہے ریٹائرمنٹ کی بڑھانے کا ہو یہ تمام ان کا اختیار ہے وہ جو چیز مناسب سمجھیں گے وہ ہمارے نمائندے ہیں وہ پچیس کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں وہ جو چیز مناسب سمجھیں گے ہمارے بیہاب پر ہم نے انہیں ووٹ دے کر وہاں اسی لیے پہنچایا ہے کہ وہ کام کریں اور چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو اس میں جن لوگ انہیں شور مچانا ہے انہوں نے تو ہر چیز پر مچانا ہے وہ صرف انہیں ججز کی تعداد کا مسئلہ نہیں ہے ان کے اپنے مسائل ہیں ان کے معاملات جو ہیں جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں جو چانسلر والا معاملہ ہے گارڈین حبار نے جو لکھ دیا ہے اس کے بعد کتنی کی گنجائش بچی ہے تعصیف احمد خان صاحب لیکن گنجائش تو ویسے تو میرا خیال ہے فرق تو کوئی نہیں پڑتا بن بھی جائیں تو کوئی بات کوئی اتنے ایشو نہیں ہیں بلیک چانسل ہیں ویسے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دیکھیں انہوں نے کوئی میے میں ان کی کوئی ای میلز وغیرہ بھی لیک ہوئی تھی اور اس میں اکسفورڈ یونیورسٹی کے تو وہ یہ چاہتے تھے اس میلز کے تھو یہ تھا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو کوئی مستقبل میں کسی عودے پہ کوئی سیاسی آدمی آنا چاہتا ہو پرائم نیسٹر بننا چاہتا ہو یا کسی اور عودے میں یا پارلیمنٹیرین ہوں ہم ایسے لوگوں کو اپنی جو سوسائٹی ہے اس کا صدر بنانے میں انٹریسٹڈ نہیں ہے یہ اس وقت بھی چیزیں آ گئی تھی اچھا اس کے بعد اب یہ جو آ رہا ہے یہ تو دیکھیں یہ کاؤنٹر پرڈکٹیو ہوا ہے شور میں نے اور آپ نے نہیں ڈالا ویسے مجھے ایک بات یہ تو بتائیں میں اگر کر لوں جو فیملی وہاں بیٹھی ہے ایکس فیملی بانی پی ٹی ای کی یہ کیا ارینجمنٹ ہے ویسے کبھی وہ ساری کیمپین چلاتے ہیں سمجھ آتا ہے کبھی آپ میری تو میری ذاتی جو خبر ہے وہ تو تھوڑی سی کچھ مختلف ہے مطلب کہ کبھی سمجھ آئی آپ مفادات کا کھیل ہے ساری کچھ نہیں کچھ بھی ہو لیکن اس مفادات کو ہمیں ایکسپوز بھی تو کرنا چاہیے پھر میں کہوں گا رہاں خان کی کتاب پڑھیں تو یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو گارجن نے جو لکھا ہے یہ وہ انہوں نے نا جو آئینہ دکھایا ہے دیکھیں اس سوسائٹی میں یہ ہے کبھی آپ نے وہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کو شہید قرار دے دیا ہے وہ چلے وہ تو انگلینڈ میں بیٹھے ہیں تو یہاں پر بھی ایک ایسا شخص جس کو آپ شہید قرار دے رہے ہیں جس کی وجہ سے پانچ چھے ملکوں کی اسلامی ملکوں کی شامت آئی اس کی دہشت گردانہ کاروائیوں کے بعد تاریخ پر نظر دوڑائیں آپ نے اس کو بغیر کسی بات شہید بھی قرار دیا دیا تو پھر معاملہ یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا وہاں تو فس گئے ہیں جو بلیک چانسز آپ کو پتہ ہے بریڈ فورڈ یونیورسٹی نے انہیں چانسلر بنایا تھا اور انہوں نے انہیں عدم اعتماد کر کے فارق کیا تھا اچھا جی انہوں نے ذکر کیا زیرو پوائنٹ کشمیر ہائیوے کی اوپر سر اس کے بعد سر دامنے کو چاک سر اس کے بعد ایڈونچر چاک مری سر مارگلہ روڈ میری ایڈ چاک پریڈ ایونیو نادرہ چاک سرینہ ہوتیل سر اس کے بعد سر ٹی چاک کروس جو بریمام ہے سر ای نائن ہے ڈی ٹویلو ہے ڈھوک کشمیریاں جی فورٹین سر مارگلہ مارگلہ ہل کٹھی پہاڑی ہے سر فیضاباد ایکسپریس ہائیوے سر نائن تھ ہیونیو ناکہ گندم گدام ہے سر موٹر وے ہے سر مری روڈ ہے جو بارہ کہو بیریر ہے سر رواڈ ٹی کروس ان ہے رواڈ ٹی کروس آؤٹ ہے سر اور گن گلی ہے یہ سر بائیس چیک پوسٹیں اسلامباد کے اندر ان ٹوٹل سر ساتھ نہیں ہیں اور دوسرا سر پچھلے دو سال کے اندر ایک سو پنتالیس لوگوں کو اپریہنڈ کیا گیا ہے ڈیورنگ چیکنگ آن ڈیز چیک پوسٹ سر اس وقت جو دہشتگردی کا ایک خطرہ ہے لائن آرڈر کی جو سیچویشن ہے اس کے پیشے نظر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ چیک پوسٹوں کو ختم کر دیا جائے جو شکایات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں پہ کوئی ایسا واقعہ آیا ہے کہ جہاں پہ کسی سے پیسے مانگے گئے ہوں کسی کو تنگ کیا گیا ہو اسد کیسر صاحب وہ اپلیکیشن مجھے دیں سر میں فلور آف دہ ہاؤس یہ گیرنٹی کرتا ہوں کہ اس افیشل کو ہم سسپینڈ بھی کریں گے اس کے خلاف ڈسسپلنری ایکشن بھی لیں گے اور کاروائی عمل میں لاکھے یہاں ریپورٹ بھی ساوس کے اندر پیش کریں گے جی سپلیمنٹری عمر ایوب صاحب وفاقی وزریعت ترات انشیات عطاہ اللہ تعالی قومی اسمبلی میں اظہار یہ خیال کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اسلام آرمی سیکیورٹی کے اقدامات کے لیے چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں ان چیک پوسٹوں کی تفصیلات سے انہوں نے ایوان کو آگاہ کیا وفاقی وزریعت تلات و نشیات عطاہ اللہ تعالی قومی اسمبلی میں اظہار یہ خیال کر رہے تھے یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین پڑے گا اس کا دیکھیں جی میں ان کی سیاست پہ تو میرا خیال ہے پڑے گئی وہ تو ذرا اس کو ویکٹم کار تو وہ استعمال کر سکتا ہے میں ایک پلیٹیکل ورکر ہوں میرا خیال ہے کہ قاسم کے پاپا اور فضلہ نیازی کے کزن چانسلر بننے کی بجائے پرمنٹ وہاں پر چانسلرشپ لینے کے بعد وہاں شفٹ بھی ہو جائیں وہاں رہنا شروع کر دیں اس کی وہاں کی نیشنیلٹی لے لیں تو پاکستان کے اوپر یہ جو ایک عذاب نازل ہے پاکستان کی عوام تو نفل ادا کرے گی لیکن آرکس فورڈ کے طلبہ اور ان کے ایکس ٹوئنٹ ایسے بسپیوٹڈ کرمنل شخصیت کو یہ عوضہ دینے کے مطلق سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ میرا خود طلبہ تنظیموں سے ایک تلق رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ادارہ وہ شخص جو جیشت گردی کے سرگنوں اور سربراہوں کو شہید کہہ کر اور پھر اگر آہ طلبان کے ساتھ وہ ایسے شخص کو قبول کرنے کے مطلق سوچ بھی نہیں سکتے اور نہیں کرنا انہوں نے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہاں ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سسرال بیٹھا ہوا ہے اور پروفیسر حقیم سعی صاحب ہوں یا ڈاکٹر سرار صاحب ہوں وہ کچھ باتیں کہہ گئے ہیں میں ایک رانہ صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ سسرال کیسے ہے آپ لوگوں نے ابھی تک یہ کیوں تسلیم کیا ہوا ہے یہ ایکس کیوں نہیں ہوتا وہ خود نہیں مانتے نہیں جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا مراد سعید کا وہ مفرور لوگ وہ وہاں پر بیٹھ کر حکومتی معاملہ چلا رہے ہیں وہ کے پی ایک ہی جو ان کے پاس حکومت ہے جیسے اسلام آباد کا بلو ایریا ہے نا جی تلویب میں بھی ایک سٹریٹ ہے وہ ایک خاص فیملی کے نام پر ہے اچھا یہ گولڈ سمیت پھر میں کہوں گا کہ بھی مجھے یہ سمجھایا جائے کہ بھی یہ آخر اتنی عرصے سے ارنجمنٹ کیسے چل رہے ہیں آپ جس طرف اشارے کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں نا کوئی اور بیٹھک لگانی پڑے گی اس کے لیے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اڈیالا جیل میں جو ہے وہ آج انہوں نے گفتگو کی جو بانی ہے پی ٹی آئی کے انہوں نے ایک بڑی بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی نو مہی جو ہے وہ انشورنس پالیسی ہے اس گورنمنٹ کی یہ کیوں کہ وہ کہہ رہے ہیں تو ان سے پوچھیں کوئی پوچھنے والا ہوتا کہ جناب آپ نے کیوں دی اگر ہے بھی صحیح تو آپ نے کیوں دی آپ بڑے گوف تھے چیکہ آپ نے کھاٹ کے دی اب آپ مانے یا نہ مانے اب دیکھیں کتنا مزکہ خیض ہے میں نون لی جو گورنمنٹ میں ہے وہ وہاں سے بیٹھ کے بھی ان کی سوشل میڈیا ٹیم بھی کچھ بھی ان کی نیریٹیب بیلڈنگ وہ کہتے ہیں نا ابھی سچ جو ہے جوتے پہن رہا ہوتا ہے جھوٹ سارے شہر کا سفر کراتا ہے اور ان کے جوتے پہنے سے پہلے وہ جھوٹ سارے شہر کا سفر کراتا ہے کہ جی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج غائب ہو گئی وہ مجھے بھی سمجھے کون سی دیکھیں نا لیکن ایک چیز بنا دی اب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو تو چھوڑیں آپ کے تو اپنے موبائل کے اندر سے سارا کچھ نکلا ہے جو آپ کے لوگ کر رہے ہیں اور پھر آپ اسے فالس فلیگ آپریشن قرار دے رہے ہیں دیکھیں اس معاملے میں میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو جتنا دیر ہوئی نا یہ نو مائی والوں کو دیکھا ہے جن کی مثالیں دیتے تھے امریکہ واشنگٹن ہل پہ جب اٹیک ہوا تو انہوں نے کیسے سزا دی وہاں پہ زمانتے وغیرہ نہیں نہ ہوئی ابھی یوکے میں کیا ہوا ہے چوبیس گھنٹے دالتے ہیں لگیں یہ فرق ہے اور یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم لوگ شامل ہی نہیں آپ پہلے کوئی کمیشن بنا دیں پھر میں معافی مانگوں یہ سب یہ ٹیکٹکس ہیں سپن ڈاکٹرائن ہے اس کو چیزوں کو پولٹیسائز کرنے کے لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ جو جو قصور وار ہیں سزائیں دیں وہ اگر گناہگار نہیں ہے تو جزا دیں جی فارق کر دیں اسے ہمیں تو کوئی اتراز نہیں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اگلا نو مائی آنے سے پہلے جو ہمارے اداروں پر حملہ ہوا اس کے حملہ آور جو ہیں اپنے انجام کو پہنچیں گے ورنہ یہ کیا مطلب اس طرح تو کام نہیں چل سکتا ملکل ٹھیک ہے رانا صاحب میں یہ بتائیے گا کہ انہوں نے کہا کہ ویسے تو ان کے جو مخالفین ہیں سیاسی حریف ہیں جو ان کے آپ بھی انہی میں شامل ہیں آپ کی جماعت بھی وہ ان کو یوٹن کا بڑا تانہ دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا سب سے بڑا خدای خدمتگار ہوں یعنی جو سوشل ورک کرنے والے چیارٹی کا کام کرنے والے البتہ یوٹن جو ہے وہ سب سے بڑا وہ نواز شیف صاحب میں لیگا ہوگا نہیں میرا خیال ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل جھوٹا ایک ٹولہ ہے یہ علی بابا چالیس چوروں کا ٹولہ ہے یار یہ طریق ہوا ہے وہ خود کرکٹ کے میچ لگائے جوا کھیلتا تھا میں مناسب نہیں خود وہ بھولتا ہے مو سے میرے اوپر اتنا کرزہ چڑھا ہوا تھا میں نے کرزہ تارنے کے لیے جوا کھیل ہے اور جوا میں کھیلوں یا وہ کھیلیں تو وہ ایک جرم ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ میاں نوازی صاحب چیم منسٹر تھے تو انہوں نے ایک پلات لیا ہے کنال کا اس کے بعد چند در بات دوسری تک خاص لے کے آگے چیم منسٹر صاحب نے میاں نوازی صاحب نے کہا کہ رول نہیں ہے ایک یتیم یا قریب یا مستحق یا ایک صاحب کا کرکٹر کے لیے ایک پلات ہے تو انہوں نے کہا جی نہیں وہ جیسے روندی بچا کہ نہیں جی میں نوازی دے ہو پھر انہوں نے کہا کوئی طریقہ بنا رہے ہیں صرف کسی اور نام سے درخواست لے کے آگے وہ پلات لے لیا وہ پلات بیچ دیا اور شاکت خانم کی بات کرتے ہیں اچھا دار ہے یار ہم نے تو اپنے تمام کاجز سے ڈنیشن دیا تھا امیس ایف کے کارکرونوں نے سب نے ان کی سسٹر یہ سب کہ کوئی نیازی فیملی سے مرا ہے تعلق بھی تھا آپ دیکھیں نا کہ شاکت خانم اگر ستر کروڑ انوازی صاحب نے ایٹی 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 نائن میں تو اس میں پچاس کروڑ تو شریف فیملی میاں شباز شریف اور نوازی صاحب کے والد صاحب نے ڈیریشن دیا تھا کبھی نام بھی نہیں لیا اب بورڈ پہ بھی نام نہیں ہے اور کبھی نام بھی نہیں لیا وہاں میاں نوازی صاحب نے بطور چیز سے زمین دی سب کو دیا یہ عیسان کرتے رہے سب سے بڑا گر میں کہوں گا کوئی عیسان فراموش ہے تو اس شخص کا نام کاسم کا پاپا ہے یہ تو آپ نے عزیزوں کے بھی جنازہ نہیں پڑتا اس کا قزن امپیے ہمارے ساتھ تھا افیض اللہ کا بھائی اس کی ڈیتھ ہوگی اس کا جنازہ پڑھنے نہیں گیا مطلب یہ معاملات کی حد ہے اور مناصب نہیں مطلب کہ اس کے اپنے بڑوں سے کیسے تلقا اس لیے میں ارز کرنا چاہتا ہوں نو مئی کا واقعہ پری پلان ہوا تھا بار اکتوبر نائنٹی نائن کو ہمیں دو تہائی اکثریت کے باوجود نوازشی صاحب کو ہمیں گرفتار کر لیا گیا ہم نے اس کے بعد دوزار سترہ میں بیٹے سے ترخاہ نہ لینے کے جنرے میں نکال دیا گیا ہم نے تو کور کمانڈر آفس پر ہم نے تو جی ایچ کے ہو ہم نے تو جناہ ہاؤس پر ہم نے تو ملک اندر اڑائی سو جگہ پر پن پوائنٹ کر کے حملے نہیں کیے تھے ہم نے تو میاں والی سرگودہ کے بسط پر حملے نہیں کیے تھے یہ ایجنڈا تھا مودی کا یا راہ کا جس پر اس نے عمل کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نو مئی کے قصد میں جو گناہ گار ہے بیگنا بندے کی سزا کے حق میں میں نہیں ہوں جو بیگنا ہے ان کو بالکل سرعام چھوٹ چھوٹ مل جانے چاہیے لیکن جو گناہ گار ہیں جب یہ کہا جائے کہ محمود رسی صاحب آپ نے فلان جگہ پہ ہونا ہے تو مجھے پکڑا گیا اس چیز کا یہ اقرار جنم کر چکا ہے کہ میں نے خود کہا تھا کور کمانڈر آفز اور جی ایج کی اوپر آپ نے جانا ہے جو آدمی اقرار کر چکا ہے تو میری ہاتھ باندھ کر آدالتوں کے آنریبل ججز سے التماث ہے کہ جو گناہ گار لوگ ہیں ان کو منطقی انجام تک پنچانا چاہیے یہ ملک تمام پارٹیوں کا ہے لیکن یہ تو نہیں کہ کوئی ٹولہ آئے حملہ کرے اور اس کے بعد میں کہوں کہ ویڈیو تو مجود ہیں ساری دنیا نے دیکھا کون سی شہاتے کون سی ایویڈنس چاہیے ججز کو یا ہمارے ان لوگوں کو کہ ہم ان کے پروف دیں اس لیے مادر سے میں چاہتا ہوں چلیں میں آپ کی ساری بات سمجھ گیا وہ جو لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ گناہ گار ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے اگر بیگنا ہے تو ان کو سزا دیں ایک چونکہ پنجاب گورنمنٹ کے ایک طرح سے رپریزنٹیو بھی ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولا پاکستان پیوز پارٹی کے کیا تقاضے ہیں آپ وہ مان لیں گے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری دونوں پارٹنگ پر درمیان میٹنگز ہوئی ہیں جس میں پرائم میسٹر صاحب اور درداری صاحب بناول صاحب اور اساگڈار صاحب اور تین چار سیشن ہوئے ہیں اسلامباد تھا جس میں ساگڈار صاحب اور راجہ پریز حشرت صاحب وہ بھی شامل ہیں تو دونوں سیٹوں سے جو نام شامل کیے گیا ہیں جس میں سپیکر احمد خان اور مریم اور انزیب کو ڈالا گیا تو وہ بالکل چیزیں ہو چکی ہیں اس پر امر شروع ہو جائے گا اور تھوڑا سا کہ میں پلیٹیکل ورکر ہوں ذرا مشکل ہوتا ہے ہم سندھ میں جا کر اگر گورنمنٹ سے شیر مانگیں گے تو ان کے لیے دینا مشکل ہوگا ہمارے لیے بھی ذرا مشکل ہے لیکن جو کمیٹمنٹ ہوئی ہے ہماری کوشش ہے آپ نے ووڈ بھی دیا آپ کے کولیشن بھی تو کولیشن انہوں نے گورنر تو دیا ہے نا جی میں ویعظ کرنا چاہتا ہوں کہ گورنر کا ہم نے شیر ان کو آر ایڈی دیا ہوگا ہے اب یہ جو گورنمنٹ میں ہیں یا میں سمجھتا ہوں جو فنڈز ہیں مطلب ان کی ایک حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ جو ان کے ایم پی ایز ہیں اگر ٹکٹ ہولڈر کی بات بھی ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تسلیم کر چکے ہیں ان پر عمل درامت کے لیے جو فارمولہ ہے وہ تیہ ہو رہا ہے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو فیڈرل میں پیوز پارٹی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو گورنمنٹ کا پارٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو ان کو آفر بھی رہی ہے آج ہے فیڈرل میں لیکن وہ بھی آنا چاہتے نہیں ہے لیکن آج ہے تو اچھی بات ہم تو دل کھول کے بیٹھے ہیں ایک چیز تو بڑی واضح ہے ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ دونوں پارٹییں مل کر اکٹھی چال رہی ہیں اس میں کوئی ایسا بڑا اختلاف نہیں ہے چھوٹی موٹی چیزوں پر رہتا ہے وہ سیاسی حکمت عملی کا تقاضی سمجھ لیں ایک پولیٹیکل ریکوائرمنٹ سمجھ لیں وہ رہے گا ان کا لیکن میرے خیال ہے ان کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اور وہ پنجاب میں اور فیڈرل میں دونوں جگہ پہ اس طرح کے اقتدار ہو سکتا ہے ان کا چلیں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے بیس سیکنڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اتحاد ہی ہے بیسکلی اتحاد ہی ہے تقسیم یہ ہے کہ ہم نے آئینی عوضے لینے آپ پیپرس پارٹی کتنی بھی سمارٹ نانہ بنے لیے ہوئے ہیں چلیں جی کل آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ بڑا اچھا فیڈبیک تھا رانہ صاحب آپ کا بھی نورلہ صاحب آپ کا بھی توصیف احمد خان صاحب آپ کا بھی انشاءاللہ کل آپ کی خدمت پھر آزر ہوں گے فیل بکتنا ہی بہت بہت شکریہ موسیقی